سجاد اسین شاہ آپ کو اپنے دبائی ٹرک ڈریور لائف سٹائل میں خوش آمدید کہتا ہوں ست بسم اللہ جی آیا نو جتنے بھی ساڑے پنجابی ویر دیکھ رہے نو اور سسری کال سارے پنجاب تے انڈیا تے سرداران جیڑے ساڑے چینل نو سبسکرائب کی تھی بیٹھے نو اور بڑے پیار نو دیکھتے نو اور بخیر راگلے ٹول پکتون کسانوں نہ دلتا زمانتا تا انشاءاللہ ٹول انفارمیشن ورک کا مادا چینل ستا پارادا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چھوٹی گاڑی کا کون سا لیسنس نمبر ہے اور اس کی سیلری کتنی ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بولیے تاکہ ہر آنے والی نئی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں تک بہت سانی پہنچتی رہے اگر ہم دبائی کی بات کریں تو دبائی کا جو تین نمبر لیسنس کٹیگری آتی ہے ایک سے آٹھ تک لیسنس ٹوٹل کٹیگری ہوتی ہیں جس میں ایک بائیک آ جاتا ہے اور تین نمبر جو ہوتا ہے وہ چھوٹی گاڑی لائٹ وہیکل کا لیسنس ہوتا ہے جس میں آپ کار بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہائی ایس شامل کر سکتے ہیں اس میں اور تین ٹن پک اپ تک جو کٹیگری آتی ہے وہ لیسنس نمبر تین میں کی شمار ہوتی ہے ایک اندازے کے مطابق دبائی میں سیونٹی پرسنٹ لائسنس نمبر تین کٹیگری اپلائی کیا جاتا ہے سب سے زیادہ ہر سکول میں اسی نمبر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اگر آپ جاب کے حوالے سے دیکھیں اور جاب کے علاوہ دیکھیں تو دونوں صورت میں لیسنس نمبر تین لائٹ وہیکل کا ہر صورت میں اس کی جاب آپ کو ہر کمپنی میں بہ آسانی ملے گی اور اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں پڑھے لکھے ہیں اور انجینئر وغیرہ ہیں یا فور مین وغیرہ ہیں کسی کمپنی میں تو پھر تو آپ کو مزید بھی چاہیے اگر آپ کا لیسنس ہوگا تو آپ کو کمپنی گاڑی بھی دے گی تو اگر آپ ایز ای پورفیشنل اس لیسنس کو لینا چاہتے ہیں تو ظہر ہے کہ کئی کمپنیوں میں ڈیلیوریز کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہیں کوئی بھی میں ایک مثال دیتا ہوں وارٹر کمپنی ہے یا جوس کمپنی ہے یا بیکری کے ریلیٹیو کوئی بھی کمپنی ہے تو اس میں بندہ انہیں ہر صورت میں تین ٹین پک اپ پہ ایجوکیٹڈ بھی چاہیے ہوگا جو ڈیلیوری کر سکے اور لیسنس کا ہونا بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے تو اگر آپ میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی آپ کے پاس لیسنس بھی ہوگا اور آپ پڑے لکھے بھی ہیں تو پھر دوبئی میں موسٹ ویل کام آپ بے فکر ہو کے آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں بہت زیادہ جاب اس لیسنس نمبر تین کی کیٹیگری میں آتی ہیں سیلری کے حوالے سے بات کرتا چلوں تو مختلف جگہ پہ مختلف کمپنی میں مختلف سیلری ہوتی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اندازے کے مطابق آپ نے ناظرین کو بتاتا رہا ہوں ویسے تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو وزٹ بھی کروا رہے ہیں دوبئی کے مختلف روڈز کی بھی تاکہ آپ بور نہ ہوں اور ساتھ ساتھ دوبئی کے ویوز بھی دیکھتے رہیں دو ہزار کم اس کم اس کی سیلری کاؤنٹ ہوتی ہے اگر آپ کسی کمپنی میں بھی چلے جاتے ہیں تو کسی میں بارہ سو پندرہ سو سیلری ہوگی پلس کمیشن ہوگا کسی میں سولہ سو سیلری ہوگی پلس کمیشن ہوگا کسی میں دو ہزار سیلری ہوگی پلس اوور ٹائم ہوگا تو اندازے کے مطابق کیونکہ ایک کمپنی کی میں بات نہیں کر رہا پورا یونیٹڈ عرب امارات کی بات کریں تو آپ بہ آسانی سے دو ہزار سے اوپر سیلری بنا سکتے ہیں اور یہ سیلری کئی جگہ پہ پانچ ہزار تک بھی جاتی ہے